ہائے ایرئیوان میں کرن کٹیجہ آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب کر دیجئے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پانی کے بارے میں کچھ انفرمیشن اور بہت بھی وہ امیزنگ انفرمیشن ہونے والی ہے آپ کے لیے ہم سبھی کو پتا ہے دوستو کہ ہمارا بوڑی سیونٹی پسینٹ پانی سے بنا ہوا ہے دوستو جب جل ہی جیون ہے ایسا کہا جاتا ہے تو بہت سمپل سی بات ہے کہ ہمارے لیے پانی جو ہے وہ لائف ہے water is life اب آج میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنے والا ہوں کہ آپ جو پانی پی رہے ہو کیا وہ پانی آپ کی بوڑی کے لیے صحیح ہے یا پھر وہ آپ کی بوڑی کے لیے صحیح نہیں ہے دوستو دوستو دنیا میں ایسی کچھ جگہ ہے جہاں پر شد پوتر پانی ملتا ہے اور جن پانیوں کو miracle water کہا جاتا ہے اور ان میں سے ایک جگہ ہے جرمنی کے اندر جرمنی میں ایک گفا کے اندر پانی لوگ لا کر کے آتے ہیں ویسے ہی ایک جگہ فرانس کے اندر ہے اور ہم سبھی کو پتا ہے مکہ کے اندر زمزم کر کے ایک پانی ملتا ہے اور انڈیا کے اندر ہمیں ایک پانی ملتا ہے جس کو کہا جاتا ہے گنگا جل گنگو تری کا پانی دوستو یہ سارے پانیوں کو miracle water کہا گیا ہے کیوں miracle water کہا گیا ہے بکوز یہ سارے پانی پینے کے بعد یہ دیکھا گیا تھا ایک ریسرچ کے دوارہ کی لوگوں کی کرونک بیماریاں کرونک illness سے بھی لوگ واپس سے ٹھیک ہوئے تھے تندرست ہوئے تھے اور جب وہ پانیوں کے پر ریسرچ کیا گیا تھا 1950 میں رشین اور جیپنیس سائنٹس کے دوارہ تب انہیں پتا چلا تھا کہ اس پانی کے اندر جتنے بھی بیسٹ پانی ہے ان پانیوں کے اندر تین پروپرٹیز تھی جو تین پروپرٹیز ہمارے normal جو آج ہم لوگ پانی پی رہے اس کے اندر نہیں ہے دوستو اور اگر وہ تین پروپرٹیز ہمیں ملیں گی تو ہماری باڑی ہیلڈی رہے گی وہ تین پروپرٹیز نہیں ملیں گی تو آپ صرف پانی پی رہے ہو آپ کی پیاس بجھانے کے لیے دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایناجک نام کے کمپنی جو ایک جیپنیس کمپنی ہے انہوں نے جب 1950 میں وہ پانی کے اوپر ریسرچ ہوئی تھی تو انہوں نے ریسرچ کے بعد ایک وارٹر آئونائزر بنایا جو یہاں پر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے انہجک کمپنی کا آئونائزر ہے جیپنیس کمپنی ہے اور یہ کمپنی 1974 میں کینگن مشین کینگن وارٹر آئونائزر بنا چکا ہے اس کے اندر سے جب پانی پاس ہو کر کے مہار آتا ہے اسے کینگن وارٹر کہا جاتا ہے ایک جیپنیس ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ریٹرن ٹو اوریجن دوستو یہ کمپنی جو ہے almost 46 years پرانی کمپنی ہے 1974 میں پہلا ایونائزر ایناجک کمپنی نے بنایا تھا آج ایناجک کا یہ جو ایونائزر ہے قریب 150 سے بھی زیادہ دیشوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے جیپین میں اس کا اوساکہ میں فیکٹری ہے اور 23 الگ الگ دیشوں میں ایناجک کے خود کے ریجسٹرڈ آفیس ہے انڈیا کی بات کی جائے تو بینگلور کے اندر اس کا ریجسٹرڈ آفیس ہے اب دوستو یہ کینگن وارٹر میں وہ کونسی تین پروپرٹیز ہے جو دنیا کے بیسٹ پانی miracle waters کے اندر تھا وہ میں آپ کے ساتھ آج بتانے والا اور practical live scientific demo کرنے والا تو اس ویڈیو کو end تک دیکھنا بہت ہی amazing وہ practical ہونے والا ہے تو وہ تین پروپرٹیز میں سے دوستو سب سے پہلی پروپرٹی ہے microclustering دوسری پروپرٹی ہے antioxidant تیسری پروپرٹی ہے alkalinization دوستو یہ تینوں پروپرٹیز دنیا کے بیسٹ پانی میں پائی گئی اور آپ کے پانی کے اندر ہونی چاہیے جو kangen water کے اندر ہمیں ملتی ہے تو دوستو microclustering کو سمجھتے ہیں microclustering مانے کہ آپ جو normal پانی پی رہے ہو regular پانی وہ پانی جو ہے اس کے پانی کے molecules بڑے ہوتے ہیں اور وہ بڑے molecules والا پانی جب آپ پیتے ہو تو آپ کی body کی cells کے اندر وہ enter کر کے آپ کی body کو hydrate نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے molecules بڑے ہیں مگر kangen machine میں سے جب پانی پاس ہو کر کے باہر آتا ہے تو اس کے molecules توٹتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے molecules والا پانی جب آپ پییں گے تو آپ کی body کی cells اسے absorb کر دیں گی Dr. Victor Rios ایک research کر کے یہ کہے چکے کہ kangen water جو ہے آپ کے normal filter یا tap water سے چھے گنا زیادہ hydrating ہے آئی ایک چھوٹا سا practical میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چار glass آپ کے سامنے پڑے ہیں اور اب میں آپ کو پہلی property microclustering اس کا practical دکھانے والا ہوں دوستو میرے پاس یہاں پر ایک green tea bag ہے اور یہ green tea bag کو میں اس glass کے اندر ڈال دیتا ہوں آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ green tea bag آپ کی body کی cell ہے اور اس کے اندر کی green tea وہ آپ کی body کے cell کے اندر آئے ہوئی toxin ہے یہاں پر میرے پاس ایک پانی کا bottle پڑا ہے جو میرے گھر کا normal corporation والا پانی ہے اس bottle کے پانی کو میں سب سے پہلے اس glass کے اندر ڈالوں گا آپ دیکھیں گے کہ اس کو کچھ بھی difference نہیں ہوا مطلب یہ اندر کا green tea باہر نہیں آیا وہ اتنا اس کو hydrate نہیں کر پائے اب یہی bag میں لیتا ہوں اور اس glass کے اندر ڈالتا ہوں اور یہاں پر میرے پاس ہے cangan machine سے نکلا ہوا miracle cangan water اور یہ پانی کو cangan water کو میں اس glass کے اندر ڈال دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پورا کا پورا green tea باہر آ گیا اگر اس green tea کو میں واپس سے لیتا ہوں اور واپس سے میں یہ دوسرے glass میں ڈال کر کے normal water filter والا یا tap water ڈال دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی difference نہیں آیا بکاوز وہ اندر absorb نہیں ہو پا رہا ہے اگر یہ bag کو واپس سے یہاں پر لے لیتا ہوں اور یہاں پر واپس سے cangan water ڈالتا ہوں تو آپ دیکھنا کہ پورا کا پورا green tea باہر آ گیا مطلب کہ cangan water جو ہے وہ آپ کی body کے اندر 6 گناہ زیادہ hydration لاتا ہے normal پانی کے مقام دوسری property دوستو ہے anti-oxidant ہماری body میں anti-oxidant جانا چاہیے اگر ہمیں healthy اور تندرس رہنا ہے تو اب دوستو anti-oxidation کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا oxidation ایک example کے دوارا اسے سمجھتے ہیں جیسے ایک apple کو آپ cut کر دیں گے اور اس کو cut کر کے چھوڑ دیں گے نہیں کھائیں گے تو وہ black ہو جائے گا کالا پڑے گا مطلب وہ سڑے گا اس کو بولتے ہیں oxidation similarly انسانوں کی جب عمر ہوتی ہے human body جب age ہوتی ہے تو بال سفید ہوتے ہیں چہرے پہ رنکل ساتھی ہے جتنی زیادہ aging اتنا زیادہ اس کو بولتے ہیں fast oxidation اب دوستو ہماری body کی sales جو ہر دن dead ہو رہی ہے because of oxidation اس کو اگر جلدی dead نہیں ہونے دینا ہے اس کو اگر healthy رکھنا ہے تو body میں anti-oxidant ڈالنے پڑے گے جو oxidation process کو slow کرے گا تو oxidation ہم لوگ چیک کرنے والے آپ کے پانی میں anti-oxidant ہے یا پھر نہیں ہے وہ کیسے چیک کریں گے ہم لوگ اس ORP meter کے دوارہ چیک کریں گے ORP کا full form ہوتا ہے oxidation reduction potential آپ کے سامنے ایک چارٹ آئے گا اس میں آپ کو دیکھے گا کہ اگر ORP reading positive ہے تو وہ positive مانے کہ وہ oxidize ہے وہ پانی خراب ہے وہ پانی برا ہے آپ کی body کو anti-oxidant نہیں دے گا اگر ORP reading negative ہے تو وہ بہت بڑی ہے آپ کی body کی اچھا health دے گا آپ کی body کو anti-oxidant دے گا anti-oxidant کافی ساری چیزوں میں ملتا ہے کچھ fruits ہوتے کچھ vegetables ہوتے green tea ہوتے cod layer oil ہوتا ہے and kangen water آپ نے normal پانی میں وہ نہیں مل رہا ہے اور یہ property پانی میں ہونا بہت ضروری ہے یہ والا پانی ہم لوگ یہاں پر ڈال دیتے ہیں normal tap water اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ ہو گیا normal tap water دوسرا یہ market سے خریدا ہوا پانی branded پانی جو ہم لوگ پیسہ دے کر کے خرچہ کر کے خریدتے ہیں تیسرا cold drink اور کوئی بھی you know aerated drink یا پھر plain soda بھی اگر آپ لیتے ہو تو بھی وہ سیم کیٹیگری کا ہے so this is soft drink یا پھر cold drink kangen machine سے نکلا ہوا miracle kangen water دوستو اس کو بھی ہم لوگ اس گلاس کے اندر ڈال دیتے ہیں اب یہ سارے پانیوں کو ہم لوگ چیک کریں گے ORP meter کے دوارہ جو میں نے آپ کو بتایا اگر plus one بھی آتا ہے تو وہ پانی oxidize ہے یعنی بھرا ہے اگر minus one بھی آتا ہے تو وہ پانی اچھا ہے اب یہ ORP meter کو میں stick کو یہاں پر stick کو یہاں پر میں اس کے ساتھ connect کر لوں گا اور میں اس کا reading on کروں گا اور آپ اس کا reading دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کو اس کا reading fluctuate ہوتے ہوئے دیکھے گا مگر آپ کو minus sign نہیں دیکھ رہا ہے لیکن جب میں skangen water کے اندر ڈالوں گا تو آپ دیکھیں گے کس کا reading آتا ہے minus مطلب کی اس کے در antioxidant ہے my dear friends اب میں اس کو یہاں پر لیتا ہوں اور اپنے normal regular tap water کے اندر آتا ہوں تو اس کا reading positive ہے مطلب کی یہ ہماری body کو اتنی اچھی health نہیں دے گا ultra cells کو dead کرنے میں help کرے گا یہ والا جو پانی ہے branded پانی market سے خریدہ ہوا یہ بھی positive ہے مطلب کی اس کے اندر antioxidant نہیں ہے کوئی بھی cold drink یا soft drink aerated drink یہ بہت زیادہ positive ہے مطلب یہ بہت dangerous ہے وہ آپ کی antioxidant تو یہ تھی ہماری دوسری property جو ہم نے دیکھے کہ kangen water کے اندر available ہے مطلب کی antioxidant kangen water کے اندر آپ کو ملیں گے اب آتے تیسری property کے اوپر alkalinization مطلب دوستو آپ کو alkaline water ڈالنے کی ضرورت ہے دوستو اب یہ سارا پانی alkaline ہے acidic ڈیوٹرل ہے وہ چیک کرنے والے تو آپ کے سامنے pH scale آئے گا screen کے اوپر pH scale 1 سے 14 تک ہوتا ہے ہم نے school کے لاب میں لٹمس paper test کرنے والے ہیں بس فرق یہ ہوگا کہ pH liquid یہاں پر use کرنے والا اور liquid یہاں پر میرے پاس پڑھا ہوا ہے اور یہ سارے پانی جو ہے دوستو آپ دیکھئے کہ یہ سارے پانی کے اندر میں دو دو drops ڈالوں گا اگر color green یا dark green آتا ہے تو وہ neutral ہے yellow orange acidic blue purple یعنی کی alkaline ہے جو ہماری body کو چاہیئے اب یہاں پر میں اس کے اندر آتا ہوں corporation کا پانی ہے جو پانی green ہے corporation because standard وہ neutral ہی رہتا ہے لیکن اس کے در کچھ chemicals ہوتے جو ہمیں پتا ہے chlorine fluoride and all these stuff جو ہماری body کے اندر جانا صحیح نہیں ہے market سے خریدا ہوا پانی جو آپ پیتے ہو یہ پانی acidic ہے دوستو کوئی بھی acidic دے گا and machine سے kangen water جو نکلا ہوا kangen machine سے miracle kangen water یہ alkaline ہے to be very specified this is 9.5 pH kangen water دوستو ہماری body میں acidic جائے گا تو ہماری body زیادہ سے زیادہ بیماریوں کو attract کرے گی اور آپ کے سکرین پر ایک فوٹوگراف آئے گا Dr. وار بک وہ کہتے ہے آپ body میں جتنا زیادہ acidic بڑھے cancer جیسی بیماری آنے کے زیادہ chances ہوتے اگر alkaline بڑھتا ہے تو آپ body healthy اور تندورست رہے گی دوستو دوستو اتنا ہم سمجھ چکے کون پانی ہمیں پینا چاہیے اب آپ کو بتاؤ کہ cangan water اگر جیسے کہ آج آپ cangan water پی آ مان لی جی لوگ پوچھتے کہ cangan water پینے کے بعد باہر گھومنے گئے اگر پانی پینا پڑا تو کیا body میں problem ہوگا تو کوئی problem نہیں ہوگا دوستو کیا اس جی آپ cangan water اتنا powerful ہے کہ دوسرے پانی کو بھی اپنے جیسا alkaline بناتا ہے جس طرح سے گنگو تری یا پھر زم زم کا پانی اگر دوسرے پانی میں ڈال دیتے تو وہ بھی اسی طرح سے بن جاتا ہے تو same with cangan water اب اگر یہ سارے الگ الگ جو پانی یہاں پر ہے ان کے اندر cangan water ڈالیں گے تو کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہے یہ پانی کے اندر اگر cangan water ڈالیں گے تو ان کو بھی اپنے جیسا return to origin کرے alkaline کرے healthy کرے دوستو اور اس لیے cangan water ہماری باڈی کو پینا بہت ضروری ہے healthy رہنے کے لیے اب یہ soft drink میں اس کو ڈال دیتا ہوں دوستو اور دیکھتے ہے کیا ہوتا ہے soft drink کے کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بہت یہ بہت زیادہ acidic ہوتے اس کے اندر بہت سارے chemicals ہوتے ہیں اتنا dangerous یہ ہوتے ہے اگر ایک ایک سپ بھی اچھے alkaline body کے اندر تو آپ دیکھیں گے اس کو بھی پورا اپنے جسا acidic کر دیتا ہے دوستو آپ سبھی لوگ یہ ویڈیو دیکھنے سمجھ چکے کہ پاچ الگ الگ طرح کے پانی آتی ہے اور پاچ چھو level یہاں پر میں دکھانے والا ہوں پہلا پانی جس کے بارے میں ابھی تک ہم نے بات کی جو آپ کو healthy antioxidant alkaline اور micro clustering property ملے گا دوسرا پانی دوستو اس machine کے اندر سے آتا 7pH clean water یا neutral water جس کہا جا سکتا ہے neutral water کب consume کرنا ہے جب آپ کوئی بھی alopethic medicine لے رہے وہ time پانی consume کرنا ہے normal time پہ باقی cangan water 8.5 9.0 9.5 3 میں سے کوئی بھی level کا پانی consume کر سکتے ہو تیسرا پانی اگر آپ دوستو 5.5 to 6 pH अब ये pH वाला पानی अगर आप skin को देंगे स्प्रे करेंगे या फिर नहाएंगे तो आपकी skin की quality better होग आपकी skin मे glow आएगा आपकी skin मे tightness आएगा आपके बालो की quality और बढ़िया होगी तो beauty water भी इस machine मे unlimited आपको मिलता है और आखरी पानी अगर मैं आपको बदा आखरी दो पानी जो है एक पानी strong acidic water 2.5 pH अब ये 2.5 pH का जो पानी है basically जर्म्स बैक्टिरिया और वाइरिस को किल करने के लिए बहुत ज़दा amazing water है और ये 2.5 pH का पानी यूज़ करेंगे दोस्तो अभी तक काफी सारे लोगों को skin infection जैसे एक्जीमा या सोरेसिस जैसे इशूस में भी काफी amazing results मिल चुके है दोस्तो और काफी सा रेस्टे टेस्टीमोनिल आपको YouTube पे ही मिल जाएंगे उसके साथ अगर आप 2.5 pH के पानी को mouth wash के लिए या फिर गारगल करेंगे तो ये एरिया में जितने भी issues होंगे मसूडों में दर दातों में कुछ issues थरोट में infections तो ये सारे problem solve होना शुरू हो जाएंगे with the use of 2.5 pH strong acidic water आखरी पानी दोस्तों और ये chemicals और pesticides दोस्तों ऐसे होते है जो oil based होते है बारिश आने के बाद भी वो pressure से chemicals निकले ना इसलिए वो oil based होते है तो जो बारिश के पानी से नहीं निकले है और हम लोग 11.5 pH के इस तरह chemicals को निकालता है उसका एक practical करने वाल दोस्तों इस बाउल के अदर आप देखेंगे तो मेरे पास rice है कच्चे चावल हम लोग यूज करने वाले है प्राक्टिकल देखने के लिए तो इसके अदर मैं एक स्पून और दो स्पून डाल दिया इसके अदर भी मैं दो स्पून डालूं गा और हम लोग देखने वाले कि किस तरह 11.5 pH का strong cangin वाटर वाश कर देता है केमिकल तो यहाँ पर मेरे पास 11.5 pH का पानी है और यहाँ पर नॉर्मल रेगूलर वाटर है अब यह रेगूलर वाटर को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और मशीन से निकले हुए 11.5 pH केंगन वाटर को मैं इस ग्लास के अंदर डालता हूँ तो जब आप देखेंगे ध्यान से कि क्या डिफरेंस आ रहे है थोड़ा सा इसको stir कर देते है गुमा देते है यह है नॉर्मल वाला पानी और यह है केंगन स्टॉंग केंगन 11.5 pH अब आप देखेंगे कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है यह वाइटिश है और यह डार्क हो चुका है थोड़ा सा येल्लो जैसे अब मैं आपको इसको थोड़ा सा उपर करके दिखा देता हूँ तो आपको डिफरेंस दिखेगा क्लियरली आप समझेंगे अब दोस्तों आप देखें कि लेफ्ट वाला जो नॉर्मल वाला है वो वाइट दिख रहा है पानी और ये डार्क हो चुका है जबकि एक ही बाउल से निकले हुए राइस मैंने इसके अंदर वाश किये तो इस तरह से वो एग्री कल्चुरल केमिकल्स को रिमूव करता है 11.5 पेश का दोस्तों मैं आपको एक और एडवांस डेमो दिखा देता हूँ मेरे पास यहाँ पर एक ओईल पड़ा हुआ है अब ये बेजिकली एक तिल का तिल है सीसेम ओईल और ऐसा हाई प्रोटीन ओईल यूस करते है पेस्टीसाइड केमिकल्स को चिपकाए रखने के लिए अब दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर हम लोग ये ओईल इस ग्लास के अंदर डाल देते हैं और सेम बॉटल का ओईल ये दूसरे ग्लास के अंदर भी डाल देते हैं और पानी जब हम लोग साथ में डालेंगे तो ओईल अलग हो जाएगा पानी अलग हो जाएगा मतलब कि ये नॉर्मल पानी जो है ओईल के मॉल्यकुल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है कैंगन मशीन से निकला हुआ स्ट्रॉंग कैंगन वाटर 11.5 pH जब मैं इसको यहाँ पर डालूंगा तो आप देखना की क्या होता है अब आप इसको देखेंगे ध्यान से दोस्तों तो ये पूरा का पूरा वाइट हो चुका है ओईल के मॉल्यकुल्स को इसने ब्रेक कर दिया फार दिया और इसलिए आपको ये डिफरेंस दिख रहा है तो जब आप कैमिकल फ्री खाएंगे पेस्टिसेट्स और कैमिकल से हटा हुआ खाना तो किस तरह से आप फेल्दी रह सकते है ये आप सभी को पता है दोस्तों ये कैंगन वाटर जो मशीन है ये मैं आपको बताओं दोस्तों की इंडिया और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े सिलेबरिटीस और पॉलिटेशन भी कैंगन मशीन को यूज़ कर रहे है और आपके और मेरे जैसे काफी सारे आम लोग भी है जो कैंगन वाटर यूज़ कर रहे है जिनको पता है कि ये पानी किस तरह से हमें अच्छी हेल्थ दे सकता है या तंदूरुस्त लाइफ टाइम रख सकता है दोस्तों इस कैंगन मशीन के अंदर अईसा क्या है कि पानी इतना बढ़िया बन रहा है या फिर miracle water जैसे बन रहा है तो दोस्तों इस कैंगन मशीन के अंदर साथ plates होती है Titanium की plates जो platinum coated है और Titanium जो इसके अंदर use किया गया है वो surgical quality का titanium और platinum यूज किया गया है मशीन के अंदर हमारा normal corporation वाला اور مائنس او ایچ والا جو پانی ہے وہ یہاں سے مین پائپ سے باہر آتا ہے اس پانی کو کلک کر کے آپ کو پینا ہے سائیڈ کے پائپ سے جو دوسرا پانی آ رہا ہے آپ اس پانی کو یوز کر سکتے ہیں گھر کی ساف صفائی میں اور دوسرے کاموں کے لیے وہ ایچ پلس والا ایسیڈک پانی ہوتا ہے اور مائنس او ایچ والا الکلائزڈ انٹی اوکشنڈ اور مایکروکلسٹرڈ پانی آپ کو یہ مین پائپ سے باہر نکلتا ہے تو یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے اس مشین کی لائف کی بات کی جائے تو دوستو ایوریج لائف آف کینگن مشین is almost 15 to 25 years پندرہ سے پچیس سال کی اس کی ایوریج لائف ہے کینگن مشین دنیا کے اندر ایک ماتر ہے ایسی مشین ہے جس کو WQA Water Quality Association کے چار گولڈ سیل گولڈ سٹینڈرڈ آوات دیئے گئے ہیں دوسرا سیٹیفیکٹ جو دوستو کینگن مشین کو دیئے گیا ہے وہ ہے ISO 13485 جو ایک میڈیکل ISO ہے جو میڈیکل دیوائسز کو دیئے جاتا ہے تو یہ کینگن مشین جو دوستو ہے وہ میڈیکل گریڈ وارٹر آئونائزر ہے اور وہ بھی جیپنیز میڈیکل گریڈ وارٹر آئونائزر اس کینگن مشین کو جپان کے ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ ایم ڈی ڈاکٹرز نے اپروف کیا ہوا ہے ایک سرٹیفیکٹ جس کو کہا جاتا ہے جاپا سرٹیفیکٹ وہ سرٹیفیکٹ یہ کینگن مشین کو دیا گیا ہے تو دنیا کے بیسٹ اور پاورفل سرٹیفیکٹ کینگن مشین کو آلڈی مل چکے ہیں دوستو یہ کینگن مشین کتنے کی ہے اس کی پرائز کتنی ہے تو میں پرائز نہیں کہوں گا میں کہوں گا ویلیو بیکوز یہ آپ کی اور آپ کی پوری فیملی کی ہیلتھ کو اچھی رکھنے میں ہیلپ کرے گی دوستو تو کینگن مشین کے اندر ٹوٹل پاچھ الگ الگ موڈل آتے ہیں سب سے پہلا جو موڈل آتا ہے وہ ہے جونیر فور اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر چار پلیٹس ہوتی ہے اور اس کا پرائز ہے ٹو لیکس ایٹین تھاؤزن روپیز دوسرا موڈل جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو یہ ہے ایس ڈی فائیف زیرو ون جس کے اندر سات پلیٹس ہوتی ہے اور اس کا پرائز ہے ٹو لیکس سیونٹی سیون تھاؤزن ایس دی فائیف زیرو ون is the best seller موڈل دنیا میں سب سے زیادہ بکھنے والا کوئی مشین ہے تو وہ ہے اس دی فائیف زیرو ون تیسرا مشین اس دی فائیف زیرو ون پلیٹنم وہ سیم ایسا ہی مشین ہوتا ہے اس کے اندر بھی سات پلیٹ ہوتی ہے صرف اس کا بوڈی جو ہوتا ہے پلیٹنم فینش کا ہوتا ہے اس کا پرائز ہے ٹو لیکس سیون تھاؤزن چوتھا مشین جو دوستو ہے وہ ہے کانگن ایٹ ک ایٹ جس کو بولا جاتا ہے اس کے اندر آٹھ پلیٹس ہوتی ہے اس کے اندر آتی ہے اور وہ top of the line model ہے این ایجک کا جس کا پرائز ہے 3,97,000 روپیز تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کینگن مشین کے بارے میں اتنی بہترین مشین کے بارے میں ہم نے کبھی ٹی وی میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیکھی یا پھر کبھی پہلے سنا نہیں تو ایجک جو ہے یہ بزنس یہ مشین سیل کرتا ہے ریفرل پروگرام کے دوارا تو اگر آپ کو اس مشین کو پرچیس کرنا ہے تو آپ کو آپ کے کسی دوست یا پھر کسی ریفرل کے دوارا آپ کو یہ مشین پرچیس کرنا ہوگا اگر آپ کو یہ مشین پرچیس کرنے میں دوستو انٹرسٹ ہے تو آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میری ٹیم کو کانٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس کے اندر آپ جائیں گے تو میرا نمبر وہاں پر آپ کو دیا گیا ہے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اس مشین کو پرچیس کرنے کے لیے آپ کو میں بتاؤ دوستو کہ یہ آپ کی مشین پرچیس کرنے کے بعد آپ آپ کا پورا مشین فری بھی کر سکتے ہو دوستو اس کے اندر ریفرل پروگرام کے اندر کیش بیک ہے اور اگر آپ اس کے بزنس میں انٹرسٹیٹ ہو تو آپ اگین میں کہوں گا دوستو کہ آپ مجھے میری ٹیم کو کانٹیک کیجئے ڈسکرپشن باکس میں نمبر ہے آپ ہم سے بات کر سکتے اس کے ریفرل پروگرام اور اس کے بزنس کو جاننے کے لیے آپ اس کینگن کی بزنس کو میرے ساتھ جڑ کر کے کر سکتے ہو جس میں آپ کو میرا اور میری ٹیم کا پورا کا پورا ٹریننگ کا سپورٹ پورا کا پورا ایڈوکیشن کا سپورٹ اور اس بزنس کو گروہ کرنے کا سپورٹ آپ کو دیا جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کا ریفرل پروگرام کا بھی میں ویڈیو بناوں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ بزنس کا پروگرام یا پھر آپ کو یہ ریفرل کا پروگرام جاننا ہے تو اس کا بھی ویڈیو بنا کر کے میں اپلوڈ کروں گا مجھ سے جڑنے کے لیے ایناجک کے بارے میں اور جانکاری کے لیے ایک اینگن کے بارے میں اور جانکاری کے لیے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہو میری ٹیم سے کانٹیک کر سکتے ہو اس ویڈیو کو اینڈ دکھ دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیا وات تینکیو سو مچ اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے